میکڈانلڈز عمل سے اسرائیل فلسطین پر ظلم کرنا بند کر دے گا کیا ہمارے بائیکارٹ کرنے سے یو ایس اسرائیل کو سپورٹ کرنا بند کر دے گا یا جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے کہ کیا اس بائیکارٹ سے ہمیں یہ تو نہیں لگتا کہ ہم کوئی بہت بڑی قربانی دے رہے ہیں یا ہمیں یہ تو نہیں لگتا کہ ہم کوئی جہاد کرنے ہیں یا یہ بائیکارٹ صرف ہمارے ضمیر کو جھوٹی تسلی جنے کیلئے تو نہیں کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر لیا میرے دوستو اصل قربانی تو وہ تھی جب آج سے چودہ سو سال پہلے ایک ماہ نے کاتسیہ کی جنگ میں اپنے چار بیٹے شہید ہوتے دیکھے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کیا قربانی تو وہ تھی جب ظلم و نائنصافی کے خلاف بغاوت میں حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے کربلا کے میدان میں اپنے جانوں سے نظرانہ پیش کیا اور آج کل کے دور میں بھی قربانی کی اصل مثال موجود ہے کہ جب گوگل کے وہ اٹھائیس امپلائیز نے اپنی کمپنی کے خلاف پروٹیسٹ کیا کیونکہ وہ اسرائیلی گورنمنٹ سے ون پوائنٹ ٹو بلین ڈالرز کے ڈیل سائن کرنے جاری اس کے نتیجے میں وہ اٹھائیس امپلائیز اپنی نوکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھ دوستو میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہمیں بندوق تکال کے جا کے ازرائیل پر حملہ کرنا چاہیے بلکہ میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہم سارے سینریو میں تین امپورٹن چیزیں ہیں جو کر سکتے سب سے پہلا یہ ہے کہ جن پروڈکٹس کو ہم لوگوں نے بائیکارٹ کیا ہوا ہے اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ان پروڈکٹس کے آلٹرنیٹیوز مارکٹ میں لانے چاہیے جیسے کہ چائنہ نے گوگل کی جگہ بائیڈو انٹروڈیوز کیا ہے اور اس نے یوٹیوب کی جگہ بلی بلی اور وٹس ایپ کی جگہ وی چیٹ ہمیں بھی تکنالوجیکلی اتنا ساونڈ ہونا چاہیے کہ ہم یہ سارے پروڈکٹس کے آلٹرنیٹیوز مارکٹ میں لاسکے اور تیسرا یہ کہ ہمیں ریلیجسلی تکنالوجیکلی اور اکنومکلی اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرنا چاہیے کہ ہمارے کسی بھی ایکشن لینے سے ورلڈ افیس پہ کوئی افیکٹ ہو یا کوئی اثر پڑے یہ تینوں چیزیں ہمارے لئے مشکل تو ہوں گی لیکن impossible نہیں تو اس وجہ سے میں اس ویڈیو کے اختتام اس شیئر پہ کرنا چاہوں گا جس میں شاعر کہتا ہے ہے فرشتوں سے بہتر انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ اللہ حافظ